نیک بندے کا وجود بھی فائدہ دیتا ہے اس کا جنازہ بھی فائدہ دیتا ہے اس کی قبر بھی فائدہ دیتی ہے قیامت کے دن نیک بندہ خود بھی اپنے ماننے والوں کو فائدہ آتا کرتا لہٰذا جب قیامت کا دن ہوگا حضرت داتا گنج بخشلی حجویری ہمیں فائدے پہنچا رہے غوثے جلی ہمیں فائدے پہنچا رہے ہوں حضرت ہندو البلی ہمیں فائدے دے رہے ہوں گے پیرے مہرے علی ہمیں فائدے پہنچا رہے ہوں گے پتا چلا دنیا میں رہ رہ کہ ہم جن کے ذکر کرتے رہے جن کے چرچے کرتے رہے جن کے ناموں کے ڈنکے بجاتے رہے جن کے نام سن سن کے ہم نعرے لگاتے رہے جن کے واقعات ہم اتنی توجہ شوق اور محبت سے سنتے رہے یہ صرف وقت گزاری نہیں جب قیامت کا دن ہوگا یہ ساری ہستیاں ہمیں فائدہ پہنچانے کے لئے خود ہمارے پاس جلوہ گھر ہو جائیں گے لکھ پردے جے تانتِ ہومن بن مرشد کانڈننگی ایک نگاہ جے مرشد وکھے سو حجانتوں چنگی نیک بندے کا وجود بھی فائدہ دیتا ان کی صحبت سنگت اور مجلس فائدہ دیتی اور یہ میں نہیں کہتا ویسے کوئی آپ سے کہے بند کمرے میں کیمرہ لگا کے اور سات آٹھ بندے بٹھا کے اور آگے چار پانچ کتابیں رکھ لے اور ان کو کھول کے پڑھے نا بس صرف رکھے اور کہے جی میں انجینئر ہوں اور میں یہ کہتا ہوں یہ جو بریلوی لوگ ہیں بس واقعات بیان کرتے ہیں کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں اولیاء کے موجزات ان کی قرامتیں بیان کرتے ہیں باقی ان کے پاس قرآن کا حوالہ کوئی نہیں نہیں قرآن کا حوالہ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی بھی اچھے ہیں کیوں جی نبی اچھے ہیں یا نہیں ہیں ولی بھی اچھے ہیں صدیقین بھی اچھے ہیں شہداء بھی اچھے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے آٹھ سال کے بچے کو باہر لے جائے اور اسے جا کے پوچھے بیٹا نبی اچھے ہیں یا نہیں اچھے ہیں وہ کہے گا میں تعالیٰ شاہ بغھاری کی تقریریں سنتا ہوں مجھے پتا ہے نبی بڑے اچھے ہیں آپ اسے پوچھے شہید اچھے ہیں یا نہیں اچھے وہ کہے گا جی شہید بھی اچھے ہیں ولی اچھے ہیں یا نہیں اچھے ولی بھی اچھے ہیں غوث بھی اچھے ہیں کتب بھی اچھے ہیں عبدال بھی اچھے ہیں کلندر بھی اچھے ہیں نمازی بھی اچھے ہیں پرہیزگار بھی اچھے ہیں سارے نیک بندے اچھے ہیں مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ لوگوں صرف یہ اچھے نہیں جو ان کی سندت صوبت مجلس و رفاقت کرتا ہے میں اسے بھی اچھا قرار دے رہا ہوں وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ قرآن تو ہر گھر میں ہے ہر مسجد میں بشاک کھول کے دے اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ رہنے والے بھی اچھے جو ان کے ساتھ لاک جائے اللہ فرماتا ہے وہ بھی اچھے ان کی صوبت سنگت اور مجلس کرنے والے بھی اچھے نظر جنا دی کیمیا ہوئے سونا کر دے میاں صاحب نے فرماتا ہے ان کی نگاہ کا عالم یہ ہوتا ہے جس پہ نظر ڈالتے ہیں اسے بھی اپنے جیسا بنا دیتے ہیں نظر جنا دی کیمیا ہوئے سونا کر دے جس پہ نگاہ ڈالتے ہیں پتھر پہ نگاہ ڈالے اسے بھی سونے جیسی قدر و قیمت عطا کر دیتے ہیں جو حضرات کوئی سوال پوچھنا چاہیں وہ کمنٹس کے اندر اپنے سوالات بھی دے سکتے ہیں کسی خاص موضوع کے اوپر کچھ سننا چاہتے ہیں تو وہ اپنا موضوع بھی بتا سکتے ہیں چینل کا نام ہے سید اطاولہ شاہ بخاری افیشل اس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ نت نئی جو ویڈیوز ہیں اور اس قسم کے معلوماتی مسائل وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے